اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابه و باریو مسلی نم و سلی علیہ لی خمسط اطفی بیہا حرر الوبا الہاتمہ المصطفی والمرتزا و بناہما والفاتمہ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو اور جہاں جہاں اس سقط میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھ کو دیکھا جا رہا ہے ان تمام ہی ناظرین کو جو اپنے اپنے ہاتھ میں اس وقت مبائل فونز کے ذریعے مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں میرے جانب سے یعنی ڈاکٹر احمد نصیر کی جانب سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے لمبے عرصے کے بعد حاضر اس نے ہوا کہ کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا جی ہاں کچھ لکھا جا رہا تھا اللہ ان کو بغریک رحمت کرے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے آپ کے انتہائی پسندیدہ اور آپ ان کو بہت یاد بھی کرتے ہیں میں یہ جانتا ہوں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین رحم اللہ تعالیٰ دلے عشق رسول کی لازوال داستہ لیکن میں حاضر ہوں ان کی زندگی کا اوڑنا بچھونا عشق مصطفیٰ تھا عشق مصطفیٰ ہے اور رہے گا ہے اور رہے گا عجیب جملہ ہے یعنی بعد نظر میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی وہ تو مر چکے وہ تو جا چکے ان کا وزار ہو گیا انتخال ہو گیا جو اللہ کی رحم میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ میں انہیں شعور میں وہ کھاتے ہیں پیچھے ہیں ناظرمی کرام جس نکتے کے جانب میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اہل دانش سمجھ چکے ہوگی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کتاب کی مصنفہ نتاشا انور کو جنہوں نے ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین رحمہ اللہ کی زندگی پر کتاب لکھی ان کی زندگی تو کھنی کتاب تھی تو ان کی زندگی پر کتاب لکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی ضرورت تھی کیوں پیش آئی یہ میں نے بتا ہوں گا آج نتاشا انور اس کتاب کی مصنفہ ہمارے ساتھ اس پروگرم میں موجود ہیں ہم ابھی ان سے آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کتاب کے حالے سے میں جب گزارشات کرنا چاہتا ہوں چونکہ آمیر لیاقت حسین شمیرہ تعلق تھا وہ کس سے ڈھگا چکا نہیں جو مجھ کو پرانے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا آمیر لیاقت حسین کے ساتھ کیا تعلق تھا کیا تعلق ہے اور یہ تعلق رہے گا کیونکہ کوئی بھی عمر بھر کے لیے ساتھ نہیں دیتا کسی کا لوگ تو جناسے میں بھی کندہ پدل دی رہتے ہیں مگر ہم کندہ پدلنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نے کندہ دے دیا اور کندہ انہی کے لیے ہے انہی کے لیے تھا انہی کے لیے رہے گا اور ہمیں اشان اس شخص کے لیے رہے گا جو مصطفہ سے عشق کرتا ہے نامنسی رسالت کی بات کرتا ہے اور نامنسی رسالت کا سپاہی ہے اور رہے گا اور تھا ناظرین اکرام نتاشا انوت نے کتاب لکھی ڈاکٹر آمیر لاقت حسین کی زندگی پر جس کا امان ہے عشق رسول کی لازوال داستار یقین کا ایک سفر ڈاکٹر آمیر لاقت حسین رحمہ اللہ کتاب اہائی خوبصورت کتاب کے پیجز اہائی نفیس اور نکھاوت کے کیا کہنے میں آپ کو بتاؤں یا آپ کو دکھاؤں میں اس وقت خود حیران ہوں کہ میرے ہاتھ میں آمیر لاقت حسین کی زندگی کے وہ راز ہے جو آمیر لاقت حسین اپنی زندگی میں بتا کر نہیں گئے لیکن آمیر لاقت حسین کی تمام وہ باتیں جو آمیر لاقت حسین میں چھپی بھی تھی ہیڈن تھی نتاشا انر نے ان تمام باتوں کا ذکر اس خوبصورت کتاب میں کیا عشق رسول کی لازوال داستار یقین کا اس سفر یہ کتاب انتہائی بہترین کتاب ہے یہ کتاب دو سو بارہ صفحات پر مشتمل ہے اب بارہ کی بھی ایک نسبت ہے چونکہ انہوں نے ہمیشہ بارنوالی کا ذکر کیا اور بقاعدہ یہ تیہ تھا کہ کتاب کے صفحات دو سو بارہ ہی ہوں گے چونکہ وہ بارنوالی کا ذکر کرتے کرتے اس دارفانے سے پوچھ کر گئے مگر وہ ہم میں ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ نہیں گئے اس کتاب میں ان کی پیدائش سنے کر ان کی آخر دن تک کے تمام ایسے حقائق جو لوگ نہیں جانتے تک وہ اس کتاب میں موجود ہیں آپ اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کو خریدئے اور اس کتاب سے فیض حاصل کیجئے چونکہ یہ کتاب نہیں یہ ایک اللہ کے ولی کی زندگی کے وہ حقائق ہے جو آپ کو پڑھنے چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ کتاب پڑھ کر ان کی زندگی کے ایسے حقائق جانت سکے گے جو آپ کو نہیں مارک آپ نے ہمیشہ تنقید کی اور ان کا کہنا بھی یہی تھا میں اس جملے کے بعد نتاشا انور کو اس پروگرام میں شامل کر رہا ہوں آمیلیان وزہین کا کہنا بھی یہی تھا کہ مت ستاؤ مجھ کو اتنا یہ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مزار تم کو ستا کرتے اور ہاں ان کا مزار آج بھی ستاتا ہے جب ہی تو تعلیٰ لگا کے رکھا ہے لوگ حاضری بھی نہیں دی سکتے اگر ان کا مزار آپ لوگوں کو نہیں ستاتا ہے تو کھول دی جی تعلیٰ لوگوں کو حاضری بھرنے دیجئے لوگوں کو سلام کرنے دیجئے اپنے تعلیٰ لگا رہے کہ مزار ستاتا ہے ستاتا رہے گا اللہ کے ولی کا مزار ستائے گا ان تمام لوگوں کو جو نفرت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں اور اس بات پر اتکار دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ایجسٹ نہیں کرتا اللہ معاف کریں نتاشا نور ٹیل فون لائن پر ہمارا ساتھ موجود ہے نتاشا میں آپ سے یہ کی سوال کروں گا اس کتاب کے متعلق اس کتاب کے حوالے سے کہ آمی ریاقت حسین رحمہ اللہ کی زندگی اکھلی کتاب تھی ہر ناظر کے لیے ہر شخص کے لیے مگر اس نے بالوجود آپ کو ان کے زندگی پر کتاب لکھنے کی ضرورت کو پیش آئی اس سوال کا مجھے آپ کیا جواب دیں گے سب سے پہلے تو السلام علیکم اسلام علیکم پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کتاب کے لیے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی آپ کی جو ہے راکٹر صاحب سے محبت بالکل بھی ڈھکی چپی نہیں ہے ان کے ہوتے میں بھی آپ نے ان کو بہت سپورٹ کیا جب جو ہے وہ کوئی بھی ان کے بارے میں بات تک کرنا نہیں چاہتا تھا آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ وہ خود ایک کھلی کتاب تھے بالکل درست کا آپ نے ان کی لائف کا کوئی بھی ایسا چپٹر نہیں ہے جو چھپا ہوا ہو لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب کے اندر لکھے گئے لفظوں کے بھی کچھ محفوم ہوتے ہیں میں نے صرف ان کو ڈیکوٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے ان کی روحانیت کے لحاظ سے یہ جو ان کا روحانیت کا ایک چپٹر ہے وہ ان کے صرف بہت ہی قریبی لوگ جانتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں جو کام کر چکے ہیں یہ بہت قریبی علماء اکرام مفتیانی اکرام جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں تو بس یہ ایک پہلو بتانا تھا کہ جو ایک ہیڈن پہلو تھا ان کا تو یہ کتاب صرف اس لئے لکھی گئی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جس طرح سے اس خوبصورت کتاب کا آخری ورک پڑھایا گیا لوگوں کو وہ بلکل بھی اس طرح کا نہیں تھا جو ریل میں تھا ٹھیک ہے تو وہ کریکشن بہت ضروری تھی یہ بتانے کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے اندر جانے والا جو شخص ہے وہ شخصیت کے اعتبار سے کتنا موتبر تھا کتنا موتبر ہے تو یہ بہت ادنا سی کاوش ہے وہ میرے استاد بھی ہیں انہوں نے میں نے جتنا دین کو سمجھا ہے وہ انہی سے سمجھا ہے جتنا دنیا میں برتنا سیکھا ہے ان سے سیکھا ہے تو یہ بہت ایک یہ بہت ایک بہت ایک بہت ایک چھوٹا سا ٹوکن آف اپٹیشیشن ہے اور میں نے جب یہ کتاب پپلیش ہوئی تھی تو میں نے بقاعدہ منشن کیا تھا کہ جو ناک ہی دین ہے وہ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں کیونکہ انہوں نے یہ کتاب سمجھ نہیں آئے گی ہاں جو محبت کرنے والے ہیں عقیدت رکھنے والے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں اور انہیں بہت کچھ جو ہے وہ بہت سوال جو ہیں ان کے جواب مل جائیں گے بہت کچھ جو ایسا ہے وہ جاننا چاہتے تھے اور نہیں جان پائے وہ بھی جان جائیں گے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا لکھنا بہت ضروری تھا اور بس اسی وجہ سے یہ کتاب لکھی اور کوئی بھی ایسی مطلب جو ہے وہ انٹینشن یا کوئی اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس کتاب کو لکھنے کی ہم لوگوں میں نا ایک بیماری ہے وہ بیماری ہے کہ ہم انسان نہیں رہتے بن کر ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں کہ جو انسانیت کی حدود سے باہر ہوں اور جو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا تو ملائکہ پیش کرتے ہیں یا رب خود جو ہے وہ ہساب لیتا ہے ہم ان چیزوں پر ادھر آتے ہیں انسان ہے اگر انسانیت کے دائرے میں رہیں تو کوئی بھی انسان برا نہیں اور کوئی بھی انسان کو غلط کام کرتا دکھائی نہیں دے گا آپ کو انٹین انلیس جب تک وہ کسی دوسرے کو حارم نہ کرے یا کسی دوسرے کو جو ہے وہ مطلب اس حد تک نقصان نہ پہنچائے کہ وہ دکھرا ہو جی اس نے فلاں بندے نے فلاں بندے کو نقصان پہنچ رہا تو یہ چیز ہم نہیں کرتے یہ بیماری اس قدر پھیل چکی ہے کہ اپنے علاوہ ہم کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اپنے علاوہ ہم کسی کو دین پر قائم نہیں سمجھتے اپنے علاوہ ہم کسی کو جنت کا مستحق نہیں سمجھتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے علاوہ ہم کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور یہی چیزیں تھیں جو ان کے ساتھ ان کے آخری وقت میں ہوئی بھی اور بہت شدت سے ہوئی میں ان چیزوں کو دوہرانا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں ان کو اتنا ضروری سمجھتی ہوں کہ دوہر آیا جائے یا بات کی جائے ان پر کیونکہ اس کے علاوہ ان کی جو ہے طویل زندگی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناموسی رسالت اور اہلِ بیتِ اتھار کے ذکر سے بھری ہوئی ہے اگر اس کتاب کے جو ہے وہ آخری دو صفحے میں پھر منشن کروں گی اس طرح سے پڑھوائے گئے جس طرح سے کوئی چھلوک چاہتے تھے it doesn't matter for me کہ ان کی اتنی importance ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں کیونکہ باقی کتاب جو ہے وہ سے سجی ہوئی ہے ذکرِ الٰہی سے ذکرِ رسول سے اور ذکرِ اہلِ بیتِ اتھار سے ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس قدر ڈٹائی ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلط ہیں ہم اس چیز کو ہر طرح سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں یہاں پر جو ہے نا جو ہماری بیماری ہے وہ لا علاج ہو جاتی ہے جب ہم یہ سمجھ گئے جی ہم ٹھیک ہیں اور دوسرا ہر بندہ غلط ہے بس یہ ہی ہے کہ یہ پوری کتاب ایک میسیج بھی ہے کہ انسانیت کو جو ہے نا وہ اپنانے کی کوشش کی جائے دیکھا جائے کہ اگر ہم کسی کا جو ہے وہ درد بانڈ سکتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے وہ عیسائی ہے وہ کون ہے بس یہ یاد رکھیں وہ ایک انسان ہے ٹھیک ہے جب رب کائنات جو ہے وہ رسک بانڈتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے تفریق نہیں کرتا تو ہمیں بھی بحثیت انسان نہیں کرنی چاہیے خاص کر کے بھو کو کھانا کھلانا چاہیے اچھے مطلب جو ایسے لوگ ہیں جو سامنے آ کر نہیں مانگنا چاہتے جو ایک سفید پوش طبقہ ہے ان کی مدد کی جائے دکٹر صاحب نے اپنی پوری زنگی میں یہی کام کی ہے جتنا بھی انہوں نے وقت گزارا ہے وہ صرف یہ سوچ کی گزارا ہے کہ کسی کی گھر کا چولہ اگر ان کی وجہ سے جل سکتا ہے تو وہ جلتا رہنا چاہیے لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ایک صرف دو آخری صفات کی وجہ سے اس قدر ہو گئی کہ مطلب جیسے کہ پوری کتاب خالی تھی اور صرف یہ دو صفحی تھے پوری زندگی کے تو یہ غلط تھا یہ بہت زیادہ غلط تھا کہ مطلب ان کی شخصیت کو اس طرح پورٹریٹ کر دیا گیا تھا کہ جبکہ ایسا کچھ تھا بھی نہیں اور ایسا کچھ ہے بھی نہیں تو بس یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک کتاب کی فارم میں رکھا جائے ہیں کتاب کی فارم میں لکھا جائے کہ جب جب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے محبت کرنے والے پڑھیں تو انہیں پتا چلے کہ درے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے والا کون ہے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آواز اٹھانے والا کون ہے اور ختم نبوت کا کی حفاظت میں علم اٹھانے والا کون ہے تو بس یہ مختصر سی جو ہے وہ تین چیزیں ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے جو جاننا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر آمیلیا قدوسین کون ہے جی بہت شکریہ نداشا آپ کی الفاظ کا قدردان ہوں اور آپ کی اس کابش کو سراحتہ بھی ہوں سراحتہ سراہ جانا بہت چھوٹا لفظ ہے کیونکہ آپ نے بہترین کام کیا اور اللہ نے آپ کو توفیقات بخشی اور آپ نے یہ کام انجام دیا نانجنی قرار میں بس آپ سے آخر پر یہی گزارش کروں گا اور یہی ارز کروں گا کہ اس کتاب کو خریدئے یہ کتاب آپ کو فرید پبلیشر سے مل جائے گی یعنی کراچے سے آپ اس کو آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ کر آپ آمیر لیاقت حسین نہیں بلکہ ایک ولی کی زندگی کے ایسے حقائق جان سکیں گے کہ جو آپ لوگ نہیں جانتے اور تمام ایسی باتوں سے آپ نابلد ہیں مگر میں آپ کو ہائیلی رکمنٹ کروں گا کہ اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کو خریدئے کیونکہ اسکتے مصطفیٰ کے حوالے سے اس کتاب میں جو واقعہ درج ہیں یہ اسکتے مصطفیٰ بھی ہے بس اور اس کتاب کو باہر ہی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کیا آنکھوں سے بڑھ چینل کو سبسکر کر دیجئے اپلے لیکنٹ بٹن کو پریس کرنا ہر اکس نہ بھولے گا سبسکر کر دیجئے اجازت اللہ حبت سے مصطفیٰ بھائی میں نے آپ کے بھی دیکھی ویڈیو ماشاءاللہ آپ تو لوئر ہونا چاہیے آپ کو میں تو یہ آپ سمجھتا ہوں ایسی آپ ماشاءاللہ جرہ فرماتے ہیں بالخصوص آپ کا وہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے مجھے تو آپ نے ایک آمر لیاقت دکھتا ہے اور بلکہ بہت زبردست انداز میں آپ نے جملہ یہ کہا کہ آپ اسی وقت سینس میں ہوتی ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سینس میں نہیں ہیں بھئی کمال جملہ ہے بھئی کمال صحافتی انداز میں کسی کو بھی شرمندہ کرنے کے لئے یہ بڑا بڑا ہی اہم جملہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں